السلام علیکم دسمبر بائیس ٹوزن ٹوٹی تری بہت ہی عرصے بعد ویڈیو لگ رہی ہے کیونکہ کافی زیادہ چینجز آگئی تھی فارم پہ اور یہ جناب ہمارا یہ جو سلیٹے کا بڑا بھائی ہے وہ ہے سلیٹے کا بھائی ہے یہ سوہ دو مہینے بعد ویڈیو لگ رہی ہے یہ کافی بڑا ہو گیا مرگا ہمارا یہ جو چھوٹے بچے تھے وہ بھی بڑے ہو گئے یہ آپس میں بہت زیادہ لڑنا شروع ہو گئے تھے لیکن ان شورٹ یہ جو ہمارا سب سے بڑا مرگا تھا شجرہ وہ بھی اب جو ہے یہ ہمارے سلیٹے کے بھائی سے مار کھا گیا وہ ایک دفعہ تو یہ بھی جو ہے اب وہ اس سے ڈرتا ہے تھوڑا وہ تو یہ دوسرے پنجرے میں ہے یہاں پہ اس کو رکھا وہ ہے کوئی ایک مہینے سے یہ سلیٹے کے بھائی کو تو یہ اس کا یعنی جگہ بن گئی بھی ہے تو جب ہمارے کھا گیا ہے تو یہ اس کا جو ہے نا جی ہوم گراؤنڈ ہے تو اس لیے یہ ہاوی ہے اس کے پر لیکن میں لڑن نہیں رہے ہیں یہ سم ریزن شاک ہے کہ بہت نہیں کیا ہے لڑے نہیں ہیں لیکن میں سے بھی وہ جو ہے نا تھوڑا دراب ہے جو بڑا ہمارا شجرہ تھا نا یہ دیکھیں تو یہ ان کی بڑی زیادہ لڑائی ہوئی تھی پچھ رہے دنوں یہ سلیٹے کے بھائی کی اور وہ جو ہمارا کالا پٹھا جوان ہوئے وہ تو دونوں بہت زیادہ خونمکون ہو گئے تھے لیکن بچہ تو ہو گئی اس کا آگے سینہ جو ہے وہ بھی کافی چلنی ہو گیا تھا تو ذرا ادھر ادھر ہو جائے ہامنا سامنا ہو جائے ان مرگوں کا تو یہ بس لڑ پڑتے ہیں اصیل مرگوں کی یہی بڑی پابلم ہے کہ آپ کو چوبیس گھنٹے جو ہے ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو یہ باقی جو ہماری پود ہے وہ بھی بڑی ہو رہی ہے بلکہ یہ دیکھیں ایک انڈا بھی پڑا ہوئے تو یہ پہلے انڈا آیا ہے نئی پود کا تو اس کا مطلب ہے یہ یہ ہمارے اسی مرگے کی جہا جی اور نئی نسل ہوگی یہ شجرہ اور یہ یعنی شجرے کا ایک قسم کا یہ بچہ ہے تو شجرہ جو ہے وہ اب اس کے قابو آ گیا یہ جو نئی پود ہے اس میں سے ایک بچے ایک برگی نے تو دے دیا انڈا یہ شجرہ جی اور یہ ہمارا سلٹے کا بھائی ہے تو ان کو سب کو اب کھول دیتے ہیں اور دوسرے یہ کہ یہاں پہ جو ہے نا جی ہم نے یہ مرگیوں کے لیے ہی تھوڑا سا حویلی کے اندر ہی چارہ رکھا ہے یہ تھوڑا سا وہ شٹالہ وغیرہ جو ہے جی وہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا تھا تو اب ان کو ہم یہاں پہ کھول دیتے ہیں یہ ہماری لوسی جو ہے جی وہ بھی بڑی ہو گئی ہے وہ پیچھے اس کا کمرہ بنایا گھر سا بنایا لوسی کا کچھ ایسا ہمارے فارم پہ کوئی ایسا چکر ہوا ہے کہ ہمارے پاس انڈے تو کافی جمع ہوئے ہوئے ہیں لیکن مرگیاں کڑک نہیں ہو گئی تھیں تو ہمارے کوئی ستر اسی انڈے جو ہیں جی وہ ضائع ہوئے ہیں اب ایک مرگی کڑک ہوئی ہے اس کو بٹھایا ہے پندرہ سولہ انڈوں کے ساتھ اور باقی یعنی ان پچھلے دو ایک مہینوں میں دو مرگیاں بٹھائیں تھی اور وہ انڈرہ پندرہ انڈوں میں سے ایک ایک بچہ نکلا یا تو انڈے ہمیں پیزرب نہیں کرنے آ رہے ہیں یا انڈے خراب تھے بہرحال جو بھی تھا وہ ایک ہی بچہ نکلا تھا یہ جو بچہ بھی آپ نے دیکھا تھا یہ بھی دھائی مینے پہلے کہا اب یہ جو ہے یہ بھی سلیٹے کا بھائی ہے لیکن یہ وہ یہ لمٹین ہے ہنگ والا تھا تھوڑا یہ لمبا سا تھا اچھا یہ ہم نے یہاں پہ جو ہے نا جی شٹالا اور وہ کچھ اور چیزیں لگائیں تھی تو وہ تھوڑے تین تین چار چار انچ کے ہو گئے تھے تو ہم نے پھر مرگیوں کو یہاں چھوڑ دیا تھا تو وہ انہوں نے کھایا سارا نا یہ ہماری گوبر کی پائل ہے جی اس کے اوپر جو ہے جناب آ کے جو بھی اس کے اندر سے انہیں ملتا ہے وہ کھاتے رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ پیچھے جا ہے ہم نے لوسی کا گھر پنایا ہوا ہے یہ ہمارا شجرہ اور یہ لوسی کا گھر ہے یہ جو کالا ہمارا جاوہ ہے رائٹ سائیڈ پہ تھا یہ جی ہمارا سلیٹے کا بھائی ہے لمبا والا یہ کالا جاوہ ہے یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے بھائی ہمارا یہ ایک بچہ نکلا دا جی بس سولہ انڈوں میں اچھا جی یہ ہمارے جانے یہ شولہ پرینٹ ہے جی یہ جا صرف پار جن کے جانے جی پیچھے سے بھائیٹ ہے تو یہ بس مینجمنٹ کی وجہ سے یہ شولہ پرینٹ نکل آئے ہیں لیکن اب انشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اس کو یہ چت پرہ تھا کالا ہمارا بہت اچھا مرو گا یہ بھی بہت اچھا مرو گا وہ ہماری پرالی اور اس کے لیفٹ پہ توری ہے یہ ادھر سائیڈ پہ جو ہے نا جی ہم نے تقریبا ایک ٹیڑھ کی نال پہ وہ لگا رہا ہے مرگیوں کے لیے چاہ رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا یہ جانا جی کالا وہ ہے جاوہا یہ کالا ہمارا یہ بھی اچھا بچہ ہے یہ شولہ پرینٹ دیکھیں جی ایسے جیسے آگ نکل رہی ہے پروں میں اسے پیچھے کالا جاوہ جا جی اس کی ٹانگ پہ بلکل ٹوڑ گئی تھی تو ڈاکٹر نے کہا تھا جی بہت سفارگ ہے جی تو اس کو وہ پٹی شٹی پٹی لگا آگے تو باندھے رکھا ہے تو وہ تکیون ڈیڑھ دو مہینے لگے لیکن ٹھیک ہو گیا مرگا کسی گائے گوئے کہ جانا جیٹا وہ نیچے آگیا تھا اس کے اب یہ جتنے ہمارے نئے پٹھے ہیں جب بچوں سے اب جوان ہوئے ہیں ازانے ہیں تو نہیں دینے شروع کیا انہوں نے ابھی ایک آدھے نے ازانے دینے شروع کر دیا بھارات جیسے کالا ہے یہ دو میں سے ایک نیزانے دینے شروع کر دی ہیں تو ان کو جو ہے ہم نے جوڑوں میں ڈالنا ہے انشاءاللہ یہ ایک مرگی بیمار ہے اس کو لیدہ کرنا پڑے گا یہ چوزہ نکلا تھا جی سو لانڈوں میں سے ایک یہ اب سارے کھلے ہیں تو مستی کریں گے اب تھوڑی بہت اب یہ ہمارا جو سلیٹے کا بھائی ہے وہ الفہ ہو گیا ہے لیکن ایک دو گھنٹے کے لیے لیدہ کر دیں انہیں تو وہ پھر دوبارہ لندہ شروع کر دیتے ہیں ایک اس میں یہ سلیٹا ہے جس کی دھوم نہیں ہے اور جو ہمارے نئے پٹھے ہیں جب وہ سم آؤں ان کی دھومیں غائب ہوئی ہیں تو ان کو جو ہے یہ جیسے اس کی دھوم نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ایک ان میں ایسا ہے جو کہ دھومیں نوچتے ہیں میں نے تو کہا کہ جن کو سب کو لیدہ لیدہ باندھک کیا جائے تاکہ ان کی دھومیں نکلائیں چار یا پانچ پٹھے ہیں ہمارے ایک سلیٹا بھی ہیں ان میں تو وہ اگر بچ گئے تو انشاءاللہ وہ اچھا ہے ہمارے پاس تین چار قسم کے مرگیں بن جائیں گے اور مرگیاں ہمارے پاس ہیں تو آگے جب جوڑے لگائیں گے تو ہمارے پاس کافی چوائسز ہوں گی یہ پٹھے جائیں ہم نے صرف انہی کے لیے لگائے ہیں انہیں کافی ساتھ اکھالیے میں ہیں اب وہ دوبارہ نیا لو آئے گا ابھی ایک دو دن اور ان کو یہاں چھوڑیں گے اس کے بعد ان کو ہم چھوڑنا یہاں بند کر دیں گے تاکہ لو ان کا جائے جی دوبارہ نیا آجائے تو پھر بیس پچیس دن بعد جائے پھر لو جب آجائے گا تو دوبارہ چھوڑ دیں گے تو ابھی سردیاں شدید سردی تو نہیں آئی ہے لیکن سردیاں شروع ہو گئی ہیں صبح جائے جی وہ بھی کافی ٹھنڈ ہوتی ہے اور رات میں دن میں ٹھیک رہتا ہے یہ صبح کا وقت ہے لیکن یہ کہ کورا نہیں پڑا ابھی وہ جو فریز ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوا ابھی تک یہ شولہ پرنٹ یہ دیکھیں اس کی بھی دم نہیں ہے اس کی بھی دم نہیں ہے کہ بھی دم Rei وہ کافی جائے اوڈ ہین س science